بلدی عوستی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پارس پلیکراؤنڈ جمنازیم اور دیگر چیزوں کو نیلام کرنے کا اشتہار شائع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ چیزیں نیلام کریں گے جبکہ کچھ حیران کون باتیں بھی اس میں تھی یعنی کچھ بیٹ سسٹم تھا کہ ہم آپ کو اتنے میں دے دیں گے ہم گود دے دیں گے تو نیلامی کے عمل میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی خیر یہ بلدی عوستی ہے تام ایڈمیسٹریٹر اور ڈریپٹی کمیشنر نے واضح طور پر اشتہار شائع کر آیا اور باقاعدہ اس کی نلامی کے لیے احتمام کیا لیکن حیران کون طور پر بلدی عوستی میں کراچی نے اس کا نوٹس لیا اور میٹروپلوٹن کمیشنر افضل زیدی نے اپنی دستقت سے 6 اپریل 2021 کو باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا اور یعنی ایڈ آرڈر کیا آپ سمجھنے کے 88 2021 نمبر کے ساتھ ایڈمیسٹریٹر بلدی عوستی کو خط لکھا اور کہا گیا کہ آپ کا یہ نوٹس جو ہے اس کو آکشن کا اس کو منصوب کیا جائے اور اس کی لیے انہوں نے تمام تر حوالہ جار پی دیئے اور بتایا کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے ان کو بہت ساری چیزیں شاید دیکھنا ہوگی لیکن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے نائل افسران یقینا کوئی بڑا کام اتارنے کے چکر میں ہوں گے اور ڈپٹی کمیشنر اور ایڈمیسٹریٹر کو جاتے جاتے کوئی بڑا دھجکہ یقینا وہ دینے میں کامیاب ہو جاتے لیکن میٹھر پلوٹن کمیشنر افضل زیدی نے ان کو بچانے کی کوشش کی تاہم بلدی عظمہ کراچی نے بلدی عوستی کو واضح طور پر تمام آکشن کی نیلامی کو روپنے کے ساتھ ساتھ اس کو کینسل کرنے کے آرڈر چاری کی ہے تاہم سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر کے مطابق پاکستان پیپلس پارٹی زیلہ وستی کے صدر زفر صدیقی نے پارس کھیل کے میدانوں کی نیلامی کی مجوزہ عمل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ڈسک سینٹر کے کھیل کے میدان اور پارس کی نیلامی زیلہ وستی کے بچوں اور عوام کو کھیلوں کی سرگرمیوں اور تفریقی سولیہ سے محروم کرنے کی ایک سازش ہے جسے ہم کسی طور پر بھی قبول نہیں کریں گے زفر صدیقی نے کہا کہ پارس اور کھیل کے میدانوں کو کروڑ روپے کے فرنٹ سے تعمیر کیا گیا اب عوامی اساسے کو نیلام کر کے تباہ وربات کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا ورسپ پہ محصول ہونا والی خبر کے مطابق انتظامیہ سے باہر حقا ہے کہ پارکوں اور کھیل کے میدانوں پر چائنہ کٹنگ کر کے قبضہ کرنے والوں سے وہا گزار کرائے جائے اور تجاوزات ختم کرائی جائے مگر ایڈمیسٹریٹر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں نیلامی کی آرڈ میں ان پارس اور کھیل کے میدانوں پر قبضے کی راہ ہمبار کی جا رہی ہے تاہم صفر صدیقی نے وزیر علیہ السیند صبائی وزیر بلدیہ سے مطالبہ کیا کہ عوامی اساسوں کی نیلامی کی عمل کو فوری طور پر رکمائیں اور ظلہ وستی کے پارس اور کھیل کے میدان عباد کرنے کے لیے تھوڑ سے اقدامات کریں تاہم بلدیہ وستی کی انتظامیہ نے یا وہاں موجود افسران نے نیلامی کے عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے میٹروکلوٹن کامیشنر بلدیہ ازمہ کھراچی کے حکامات کو انظر انداز کر دیا اور بولا تم کون ہوتے ہو بہرحال نیلامی ہوئی لیکن ہم حیران ہیں کہ پارس اور گراؤنٹس نیلام تو کر دیئے گئے بولی دوہزار چالیس روپے سرکاری ہے اور دوہزار پچاس میں شاید دے دیا گیا یہ مالی سال دوہزار اکیس دوہزار بائس کے لیے یقینی طور پر ٹھیکے دیے گیا ہوں گے لیکن یہ تو دوہزار پہلے ہی آپ نے دے دیئے جون کا انتظار کرتے لیکن ہمیں نہیں معلوم کس کو کتنی چل دی ہے پیچھے کون سے آوامل ہیں لیکن بہرحال میٹروکلوٹن کامیشنر افزل زیدی کا کینسیلیشن کا آرڈر ایک طرف بلدیہ وستی ایک طرف اور اس میں موجود افسران دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے موسیقی KBS بلدیہ ویڈیوز